اسلام علیکم اور کھیل کھلاڑی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو لیمیٹڈ اوورز کی سیریز ہیں اس کے لیے ٹیم کا آج اعلان ہوا ہے اور دو تین تبدیلی ابھی ٹیم میں نظر آئی ہیں آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان جو سیریز ہوگی بندے اور ایک ٹی ٹوئنٹی کھیلا جائے گا اس میں خاصی فاخردی جو کہ پی ایسل میں زبردست انہوں نے پر فارم کیا جو کہ ایسل کو شامل کیا گیا ہے اماد وسیم کی جگہ جو کہ ایک بہتر چوئیس نظر آ رہا ہے پاکستان کو دیکھتے ہوئے پیاس اپنے زبردست پر فارمیز دی وہ کہ ایسل کی زیادہ ہے لیکن اگر آپ پر فارم کر دیں اور آپ کی فٹنس ہے اور عبداللہ شفیق آئے ہیں جبکہ اماد وسیم کو ٹروپ کیا گیا ہے سرفراز احمد جو کہ ٹیم پر ساتھ ٹراول کر رہے تھے کافی عرصے سے وہ بھی ٹیم میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن جو سب سے افسوسناک چیسے ہم کہیں حیران کن جسے ہم کہیں وہ ہے شان مسود کا ڈروپ ہونا یا کہ شان مسود کو نہیں لے گا شان مسود جو کہ پاکستان سپر ڈیگ میں آپ سب نے دیکھا زبردست پر فارم انہوں نے کیا پھر کائزن ٹروپی میں انہوں نے کیا مستک بندے میں بھی پر فارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیسٹ ٹیم میں ان کو ضرور شامل کیا گیا تھا پلینگ الیون میں شامل نہیں کیا گیا لیکن اب جب لیمیٹیڈ اوورز کے سپارٹ کا اناؤنشمنٹ ہوئی ہے تو اس میں بھی شان مسود کو شامل نہیں کیا گیا جو کہ بڑا حیران کول ہے شان مسود نے 478 رنز بنائے پاکستان سپر ڈیگ میں اور ٹاک سکوررز میں وہ شامل تھے ایبریج ان کی چالیس کی تھی ایک سوارتیس کا سٹرائک ریٹ بھی تھا ان کا اور جو بھی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں وہ زبردست فارم میں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی فارم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ڈیس پرکٹ میں ہی ان کو ان کو شامل نہیں کیا جبکہ اب لیمیٹیڈ اوورز میں تو ان کو ٹیم میں ہی شامل نہیں کیا دوسری طرف ہیدر علی جو کہ مسلسل مائیوز کر رہے ہیں ان کو شامل کیا گیا ایک سو باون رنز صرف پاکستان سپر ڈیگ میں انہوں نے بنایا تھے آسیف علی ایک سو سیتیس رنز انہوں نے پاکستان سپر ڈیگ میں بنایا تھے کوئی دونوں پر سوارٹ میں شامل ہے اور ورلڈ لپ کے بعد آسیف علی نے کوئی اتنی قاتر پا پرفارمچ دی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ پاکستان کی ٹیم میں شامل ہیں شان مسود سمجھ نہیں آ رہا کیا ان کا کیس ہے چلے ٹھیک ہے دی ٹوئنٹی میں تو رضوان اور بابر اپننگ کر رہے ہیں تو ہفیز کی جگہ ان کو ہم کلا سکتے تھے ورن ڈاؤن پر بھی وہ بیٹنگ کر سکتے ہیں اور کیونکہ ایجسمنٹ کرنے پڑتی ہے شان مسود، رزوان اور باور کو اگر آپ دیکھیں تو اپنیر نہیں ہے لیکن اپنیر کر رہے ہیں ٹی ٹر ٹی میں تو اسی طرح یہی فارمولا شان مسود پر بھی آپ پر پلائے ہو سکتا ہے لیکن انہیں ٹیم میں ہی شامل نہیں کیا گیا کیا وہ خطرہ ہیں کسی کے لیے کیا وہ کسی کی جگہ لے سکتے ہیں اپنی فارم سے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے تو بلکل یہ ہی لگ رہا ہے اور ونٹے میں بھی فخر زمان ہیں امام الخط ہے لیکن مات بعدے ٹیلیابی میں شکل اور اپنے زمان سکوارڈ بھی آپ کو وقت رکھ سکتے تھے پاکستان کی پرپارفارمنس کے بعد اکھراری کو شکلی جاتا ہے اور اگر اس پر پارفارمنس کے بعد اکھراری اگر ٹیلیٹ نہیں ہوگا فیش آئے سے بات حراری کیلئے بھی سکو دی موٹیویٹ بھی ہوتا ہے اس کو دی موٹیویٹی بھی ہوگی ہیں اتنا فٹنس کا بھی فرکور شکل رکھرتے ہیں طرح ہمیں ہیں بیٹنگ ٹیکنیک کو انہوں نے اپنے بہت اپنی بہت دی دی گلی بہت دی گروف کیا ہے خود کوٹیس کرکٹ میں بھی ٹیز تناولی کے لیچ کونٹ میں دی گلے کہ کو چیز ریکٹ میں بھی تو ان کے بعد ان کا ٹیم میں نہ ہونا یہ بہت ہی رہاں گونے ہیں تو بجا ہے فینس کا یہ خطرہ کی شان مسوود جو ہے وہ کسی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اس لیے انہیں اسکوارڈ میں ناہی رکھا جانا ہے ابھی پرگیٹ ان کی بہت باقی ہے شان بسود ضرور لیمٹیڈ اوورز کا بھی اگر یہ ہی بڑھوں نے اپنی فارم پر پر آ رکھی تو لیمٹیڈ اوورز کا بھی حصہ ہوں گے ٹیسٹ پرگیٹ کا بھی حصہ ہوں گے پلائنگ ایلیون میں بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئے گی اگر وہ ہمت نہ آرے اور اسی طرح پر فارم کرتے ہیں بار ہی ان کی ضرورت